موسیقی جان ہتھیلی پہ رکھے آئی ہوں گوری ناغن جی چاہتا ہے تیری زبان کھینچ لوں پر کنگ کونگ کی شرافت کا خیال آتا ہے تجھے اپنی بھی شرافت کا خیال آتا ہے مکار کنگ کونگ کو وچن دے کے آئی تھی کہ اس کی ماں کو رہا کروا دے گی لیکن وہ اب بھی قید میں ہے کیا بکتی ہے پتہ جی نے اس کی ماں کو کب کا چھوڑ دیا ہے تو جھوٹی تیرا باپ جھوٹا تو دغاباس تیرا باپ دغاباس خاموش جاتی ہے یا نہیں بیٹی نے باپ کی دھوکے بازی میں ساتھ نہ دیا تو بیٹی ہی کیا جاتی ہے یا نہیں آنکھ ہی نہ دیکھا اگر تجھ میں ذرا بھی شرافت ہے تو پوچھ اپنے باپ سے کہ اس نے کنگ کونگ کی ماں کو کیوں نہیں چھوڑا کی ماں کو کب کا چھوڑ دیا ہے یہ جھوٹ ہے وہ اب بھی تیرے باپ کی قید میں ہے یاد رکھ اگر اسے نہ چھوڑا گیا تو میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گی چھو میٹی کیسے آئی ہو میں آپ سے یہ کہنے آئی ہو کہ جس دیش کا راجت ہو کے باز ہو اس کا پرجا پر کیا اثر پڑے گا تم کہنا کیا چاہتی ہو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کنگ کونگ کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اور اپنی بیٹی سے جھوٹ بولا ہے کیا تم کنگ کونگ کی ماں کے بارے میں کچھ ہاں آپ نے اسے کیوں نہیں چھوڑا بیٹی یہ راج نیتی کی بات ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جاؤ آرام کرو دنیا پھیکم پھیک ہے پیارے دنیا پھیکم پھیک چلم چمیلی تھوک دیکھ کنجوس کی ہرے لی کہاں ہے چھوڑی 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 ارے کیا ہے گنجیڑی راج کے سب سے بڑے جاسوس کو گنجیڑی کہتی ہے ارے میں ہی تو ایک آدمی ہوں جسے راجہ کا ہر راز معلوم ہے پر تیرے گانجہ پینے کا کیا راز ہے نہیں سمجھی اے نہیں سمجھوگی ارے میں گانجہ اس لیے پیتا ہوں جسے تجھے پتا چلتا رہے کہ چھوڑا کے اندر تیرے پیار کا جوالا مکھی دہک رہا ہے تو پھر تیرے مرنے کے دن قریب آگئے ہیں لے ہم پہ چلے آئے 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 ہمیشہ یہی کہتی ہو کہ لو ہم تو چلے ارے زالیوں کبھی پیار سی یہ بھی کہ دیا ہوتا کہ لو ہم آئے جا رہی ہو نجا چھوڑی نجا گئی چلیے بس تو ہی ایک وفادار اسے کہتے ہیں دل کا لگاؤ جو جو نشہ بڑھتا جاتا ہے تیری سندرتہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے ارے کبھی میرے پیار کا امتحان تو لے کے دیکھتی کیوں نشہ میں بر بر کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہوں چھوڑی اگر تُو جان بھی مجھ سے مانگ لے تو ابھی نکال کر باہر پٹک دو ارے جا تُو کیا جان دے گا آج تک کبھی کوئی چھوڑی سی بات بھی بتائی ہے تُو نے تُو نے پوچھا ہی کب ہے کب سے تُو پوچھ رہی ہوں کین کون کی ماں کو کہاں رکھا ہے قید خانے میں قید خانے میں ہاں قید خانہ کہاں ہے کھبلی قید خانہ وہاں ہے جہاں کین کون کی ماں ہے دیکھ پھر گھمایا نا باپ کو اب پیار کی جنگے ہافتہ ہے دیکھ چھبلی پیار کا واسطہ نہ دلا ہاں میں تو ابھی بتا دوں گا کہ راج محل کے پچھوڑے ہیں راج محل کے پچھوڑے راج محل کے پچھوڑے قید خانہ ہے ہاں سو گچ پورپ کی طرف چل کے بیز گچ اتر کی طرف چل کے ناک کی سیدھ میں دنیا پھیکم پھیک ہے پیارے دنیا پھیکم پھیک اری جار یہ راج پھیکم پھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے پیٹھو 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 لو اور سرو کار ہے میرا پاچا کہ کہ جب تک یہ باجہ بشتا رہے اوہ پیٹھے مڈھ کے نہ دیکھنا برنہ ساپ چوپٹ ہو جائے گا ساپ چوپٹ ہو جائے گا کیا سمجھے سمجھے سمجھ گیا لولوگا 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 کی موسیقی 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 بچہ کیا کشت ہے کون ہے تو کہاں ہے وہ عورت بچہ سادھو کو ہوتوں سے کیا مطلب کچھ جھان کی بات پوچھ کچھ جھان کی بات پوچھ آج میں سب کچھ بتا دوں گے سادھو مہراد سب کچھ بتا دیں گے سادھو مہراد سب کچھ بتا دیں گے کچھ پوچھ بچہ سادھو مہراد تم چلو میں سادھو الاغ نیرہ انجل یہ کہت ہوں گے دنیا پھیکم پھیک ہے پیارے دنیا پھیکم بھی پہاڑ پر جا رہا ہوں بھگوان سے دل لگا کر دیکھ لوں گا چھبیلی سے تو دل لگا کر دیکھ لیا تمہارا ماتے بھر تمہیں بھی ایسے ہی جوگیا کپے سنوا کر بھیج دوں گا تمہارے ہوئی چکھانے پر ہیں یا نہیں ہوش جب سے چھبیلی کو اس پلٹو کے بچے سے عشت لڑاتے دیکھا ہے میرے ہوش چکھانے آگئے تم بھی راجکماری کو بادل سے آنکھیں لڑاتے دیکھ لو تمہارے بھی وہ چکھانے آ جائے گے ہوش میرے رہتے ہوئے کوئی بھی راجکماری سے عشت نہیں کر سکتا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو آہ